شازیب رزبی اوفیشیل کی لیٹس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پندرہ نومبر کو تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لانگ مارچ جو کہ لیاکتباک سے ہوتا ہوا فیض آباد کی سرزمین تک پہنچا تھا اس سے پہلے دو نومبر دوہزہ ستارہ کو تحفظ نموسی رسالت کا ایک ایسا ہی لانگ مارچ لہور سے ہوتا ہوا فیض آباد کی سرزمین تک پہنچا تھا جب یہ لانگ مارچ ختم ہوا حریق لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبات پورے ہوئے تو جب لوگ گھروں کو واپس آگئے تو اس وقت لوگوں نے ایک پروپگنڈا کیا کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے اکیس کروڑ لے کر اس درنے کو ختم کیا ہے تو جو پندرہ نومبر کو یہ جو آج سے تین دن پہلے جو وہاں پر پہنچا تھا جلوس ایک لانگ مارچ کی شکل میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے کتنی حکومت سے پیسے لیں گے آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچی کس لیے تھی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اور کیا میں ان پیروں سے پوچھ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھاتے ہیں جب تحریک لبائک یا رسول اللہ وہاں پہنچی تھی ان کا مقصد کیا تھا کیا وہ اپنے ذاتی مقاصل کے لیے وہاں پہنچے تھے کیا ان کا جانا اپنے لیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا تو میں ان پیروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں تھے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب حضور کی نموس کی بات آئی تو اس وقت وہ حجرہ نشین کیوں ہو گئے کیا وہ ذکرِ الٰہی میں مشکول تھے یا پھر وہ ڈرتے تھے اپنی موت سے اللہ تو ایسی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو تو ایسے پیر حجرہ نشین ہو جائیں کیا میں ان دو نمبر ملاق سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم سٹیجوں پر بیٹھتو جاتے ہو ممبروں پر تو کھڑے ہو جاتے ہو اور دعوے کرتے ہو کہ ہم آج کے رسول ہیں اس وقت تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا تھا جو تم پیسے لینے کے لیے سٹیجوں پر دکھاتے ہو ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہم آج کے رسول ہیں لیکن جب بات آتی ہے مدان عمل میں آنے کی جب بات آتی ہے کہ اب باہر نکلو اب تمہاری ہمیں ضرورت ہے اس وقت تم چھپ جاتے ہو تمہارا یہ تعویٰ کرنا کیا زبانی ہے کیا آپ اس کو عملی طور پر نہیں دکھانا چاہتے لوگوں کو یہ میرا آپ سے سوال ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا جب دو نمبر کو تحفظ نموس رسالے کا جب وہ قانون بدلا گیا تو تحریک ربے کہ یارسول اللہ وہاں پر پہنچی متعالبات کو پورا کیا گیا تو بعد میں ان پیرہ عزام نے ان دو نمبر مدلاؤں نے یہ ایک ڈراما رچایا اللامہ خادم حسین رزوی کے خلاف پرو بھگنڈا کیا کہ اللامہ خادم حسین رزوی صاحب نے اکیس کروڑ پیار لے لیا اور یہ دردنا ختم کر دیا ارے اکل تمہاری کہاں چلی گئی ہے یار کوئی آٹھ لاشیں دے کر آٹھ اپنے بچے دے کر کوئی پیسے لیتا ہے جن پر بائیس ہزار سے زائد شیل ان پر گرائے گئی ہو ان پر گولیاں چلائی گئی ہو کیا وہ اکیس کروڑ رپیا لیتا ہے اب کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ پرو بھگنڈا جاری ہو جائے گا کہ بھئی اللامہ خادم حسین رزوی صاحب نے اکیس کروڑ پہلی بار لیا تھا اب آپ نے پچاس کروڑ لے لیا کیونکہ شیطان تو اپنی چالے چلتے ہیں لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں واللہ خیر الماکرین میرا رب تو خفیہ تدبیر کرنے والا ہے میرے رب سے بڑھ کر کوئی بھی خفیہ تدبیر نہیں کر سکتا شیطان تو اپنی چالے چلتے ہیں لیکن میرا مالک خفیہ تدبیر فرماتا ہے جب پندرہ نومبر کو وہاں پر پہنچے تو کیا تمہیں حالات معلوم نہیں وہاں کے راول بندی کے کیا تھے فیضابات کے حالات کیا تھے تم لوگوں کو معلوم نہیں ارے ہم اس میں شاملتے ہم سے پوچھونا بارش برس رہی تھی اور سردی بھی اپنی اروج پر تھی پھر بھی غلامہ نے محمد وہاں پر پہنچے کس لیے کہ حضور کی ناموس پر امن پیرا دینا ہے یہ گیارہ جماعتیں مل کر بھی وہاں پر اتنی سرد رات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی وہاں پر جتنی ہم پر بارش برس رہی تھی یہ ہم کو معلوم ہے ارے تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے تمہیں تو یہ لگتا تھا کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے روڈوں کو بلا کر دیا روڈ بند کر دیئے ہماری دکانیں بند ہو گئی ارے ہم نے ایسی دکانے کو کرنا کیا ہے ایسی معاشیت کو کرنا کیا ہے ایسے پیسے کو کرنا کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر ہو ہم تو ایسے پیسے کو آگ لگا دیں گے ارے ہم سے پوچھو کہ پندرہ نومبر کو وہاں پر کیا ہوا جب ہم وہاں پر پہنچے رات کو تو وہاں پر بارش بھی برس رہی تھی لیکن غلام آنِ محمد سرد راتوں میں وہاں پر بیٹھے ہیں کمبل اوڑ کر بھی جن کو نید نہ آئے لیکن غلام آنِ محمد سرد راتوں میں بارش برس رہی تھی پانی ان کے نیچے سے گزر رہا تھا پھر بھی وہ ان پر لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے تھے مزے لے رہے تھے یہ ان کے لیے یہ امتحان تھا کیونکہ علامہ خادم حسین رجی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آج تم یہ نعمتیں کھا رہے ہو آئیے تم چاول یہ چلگوزے یہ بوتلے یہ پانی یہ چائے تم سب اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رات ہمارے لیے امتحان تھی سردی بھی اپنے اروج پر تھی کہ بیٹھ لے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ تھی لیکن پھر بھی ہم وہاں پر سڑکوں پر لیٹے رہے پانی ہمارے نیچے سے گزر رہا تھا لیکن ہم نے پھر بھی افتق نہ کی کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آئے بیٹھے تھے ارے لوگ صبح اٹھتے ہیں تور کو ناشتہ دیا جاتا ہے ان کے لیے بریٹ بن کر آتے ہیں چائے بن کر لائی جاتے ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے لیکن یہ غلامہ نے محمد ساڑھے چار بجے ان کو ناشتے میں بریٹیاں چاہے نہیں دی گئی بلکہ شیل ان کو کھلائے گئے ان کو گولیاں کھلائے گئی ارے جو سرد رات وہاں پر بیٹھے تھے ان کو ناشتے کی بجائے وہاں پر شیل دیئے گئے وہاں پر ان کو گولیاں دی گئی کہ تمہارا ناشتہ یہ ہے تو پھر بھی غلامہ نے محمد نے ان کو بخشی قبول کیا وہ منظر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ تو دیکھنے پر ہی پتا چلنا تھا کہ وہاں پر پولیس کی حالت ہم نے کیا کی حملہ کرنے سے پہلے پولیس نے ہم پر ایک ڈراؤن کیمرہ بیجا دا کہ پتا چل جا کہ کتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں تو پھر انہیں جب دیکھا یہ لوگ تو کم ہیں ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو جب انہوں نے حملہ کیا تو غلامہ نے محمد پھر آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے لیکن یہ تو غلامہ نے محمد ہی جان سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر پھر ان کے خلاف کیسا جہاد کیا کیسی جنگ کی وہ تو جنگ بھی دیکھنے والے تھی کیونکہ میرے اللہ تو خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے وہاں پر ہمارے لئے مدد بھی آئی کیونکہ جب چاروں طرف سے ہم پر شل برسائے جا رہے تھے اور لوگ بھی ہم وہاں پر بہت کم اس وقت موجود تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی جو ساڑھے چار سے لے کر آٹھ بجے تک ہم پر شل برساتے رہے ہم نے ان کو شکست دے دی لیکن یہ لوگ یہ شیطان یہ چالے چلنے سے باز نہیں آئیں گے یہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ علامہ خادم حسین رضی صاحب نے اتنے پیسے لیے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں وہاں پر جب یہ مطالبہ تو ہو رہے تھے وہاں پر صرف چھے لوگ موجود تھے تین تحریک لبے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور تین لوگ حکومت پاکستان کے تھے لیکن پھر بھی بعد میں یہ پیران اوزام یہ دو نمبر ملاؤ یہ جو علامہ خادم حسین رضی صاحب سے جلتے ہیں یہ پروپگنڈا کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ یہ پروپگنڈا کر رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے اتنے پیسے لے لیے کیونکہ ان کی اکنوں پر اللہ تعالی نے مہرے لگا دی ہے ان کے دنوں پر تعلے لگ چکے ہیں اب ان کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی اب ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کرنا ہے لیکن جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہو جن کی پشت پر پیر مہرے علی کا ہاتھ ہو وہ کبھی بھی کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ذاتی نہیں ہوتا جب بھی وہ نکلتے ہیں رسول اللہ کی ناموس کے لئے نکلتے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نعبود فرمائے لبیق 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 یا رسول اللہ ساجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد